السلام علیکم بچوں آج ہم کلاس ون کی اردو کے بک کی ریڈنگ کریں گے سب بچے میرے ساتھ بک کھولیے سب سے پہلا سباک ہے ہم پیش نمبر 5 سب سے پہلا اس کی ریڈنگ کریں گے یہ خوش رنگ دنیا خدا نے بنائی ہے سارے زمانے پہ اس کی خدای یہ جو دنیا ہے خوبصورت اس کو اللہ پاک نے بنایا ہے اور اس پہ اس کی خدای ہے مطلب یہ اللہ پاک کے حکم سے ہی چل رہی ہے خدا نے بنائے ہزاروں ستارے چمکتے ہوئے لگتے ہیں کتنے پیارے آسمان پر جتنے ستارے ہیں وہ سب خدا نے بنائے ہیں اور جب ہم انہوں دیکھتے ہیں تو وہ چمکتے وہ کتنے پیارے لگتے ہیں زمین آسمان سب خدا نے بنائے پہاڑوں سے پانی کے چشمیں بہائے زمین آسمان سب خدا نے بنائے ہیں اور پہاڑوں سے پانی کے چشمیں چشمیں وہ ہوتے ہیں جو پہاڑوں کے اپر سے پانی گر رہا ہوتا ہے چشمیں مطلب وہ جگہ جہاں سے پانی بہتا ہے اسے پانی بہتا ہے اسے چشمیں بولتے ہیں جس جگہ سے پانی بہتا ہے تو اس میں یہ بتا ہے پہاڑوں سے پانی کے چشمیں بھائیں اللہ پہنچہ پہاڑوں سے پانی کے چشمیں بھائیں ہیں خدا سے ملے ہیں ہمیں چار موسم اٹھاتے ہیں ان موسموں کا مزہ ہم اللہ پاک نے ہمیں چار موسم دیئے ہیں جب میں ہم ہر موسم میں اس کا مزہ اٹھاتے ہیں یہ پھل پھول میوے ہیں سب اس کی قدرت ہر ایک شئے سے ظاہر ہوتی ہے اس کی حکمت یہ پھل پھول میوے سب خدا کی قدرت ہے قدرت مطلب خدا کی طاقت اور ہر ایک شئے شئے مطلب چیز سے ظاہر ہوتی ہے اس کی حکمت حکمت مطلب اکل ہر ایک شئر جیسے کہ ہم ہر ایک شئر دیکھتے ہوں اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک اللہ پاکی بنائی ہوئی ہے خدا رکس دیتا ہے ہر زندگی کو وہ مایوس کرتا ہے ہی کسی کو خود اللہ پاکی ہم سب کو رکس دیتا ہے انسان ایمان جاندار سب کو اللہ پاک رکس دیتا ہے ہر کسی کو زندگی بھی اللہ پاکی دی ہوئی ہے وہ مایوس کرتا نہیں کسی اللہ پاک کبھی بھی مایوس مطلب دل توڑنا کسی کو بھی مایوس نہیں کرتا یہ اس چپٹر کی ریڈنگ ہے یہ اس ہمد کی ریڈنگ ہے اس کو آپ کو گھر پہ کرنی ہے اب اس چپٹر کی کام میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح کرنا ہے یہ اسائنمنٹ آپ کو اس کو ملسا کے ریسیف کرنا ہے اور اس کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو سبق نمبر ون ہمد کا سبق ہمد کا ٹائٹل پیج بنانا ہے اس کے بعد مشکل الفاظ کی ہیڈنگ ڈال لی ہے اور نیچے مشکل الفاظ دیکھیں ہمیں لکھنا ہے سب سے پہلا ہے دنیا دوسرے پہ ہے ستارے دوسرے پہ ہے زمین چوتے پہ پانی پانچھ پہ ہے موسم اور چھٹے پہ ہے فل اس کے بعد نیکس پیج پہ آپ کو سوال جواب کے ہیڈنگ ڈال لی ہے اور سب سے پہلا سوال لکھنا ہے سارے زمانے پہ کس کی خدای ہے جواب سارے زمانے پہ اللہ تعالی کی خدای ہے اس کے بعد سوال نمبر دو ہے فل اور پھول کس نے پیدا کیا ہے جواب فل اور پھول اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے سوال نمبر تین ہے ہمیں کون لکھ دیتا ہے جواب ہمیں اللہ تعالی لکھ دیتا ہے یہ اسائنمنٹ آپ کو یہ اسائنمنٹ آپ کو سکون سے آکے لینا ہے اس کے کوسٹن آنسر آپ کو گھر پہ کرنا ہے جس طرح کے دیئے ہیں اس کے بعد ہے خالی جگہ پرسٹ پہ ہے دنیا کا سارا نظام ڈیش چلا رہا ہے اللہ تعالی پر سیکنڈ پہ ہے ستارے ڈیش میں چمکتے ہیں رات سی سپیہ خدا نے ہمیں ڈیش موسم دیئے ہیں چار اللہ تعالی ہمیں ڈیش دیتا ہے روزی ڈیش سے پانی کے چشمیں نکلتے ہیں پہاڑوں یہ تمام کام آپ کو کافی پہ بھی کرنا ہے اور اچھے سے یاد کرنا ہے اس کے علاوہ یہ تمام کام آپ کو سپریٹ کافی پہ بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے اور اس کا یہ سارا کام آپ کو اپنے والدین کو یاد کر کے لکھ کے دکھانا ہے بس یہ پرس چپٹر تھا آپ کو یہ تمام کام کرنا ہے یہ آپ کا پرس چپٹر ہم اسینڈمنٹ ہے جو کہ آپ کو سکول میں دکھ کر کے جمکم آنا ہے موسیقی